بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم 2018 کا جو پیپر ہے امتیاز شاہد کی بوک کا اس کا جو سیکنڈ پیپر ہے اس کے اندر ہم کچھ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ایڈ کریں گے اور بہت ساری چیزوں کے ہم کریکشن کریں گے تو فرسٹ کوئیسٹن سے سٹارٹ کرتے ہیں وچ مٹیریل اس یوزڈ ان میکنگ آف کمپیوٹر چپس تو آپ کو پتہ یہ جو مدر بورڈ ہے کمپیوٹر کا یا جو ریم بغیرہ ہوتی ہے یہ سیلیکون سے بنی ہوتی ہیں تو سیلیکون ایکچولی ہے کہ یہ ایک میٹل ہے اگر کوئیسٹن پوچھ لے کہ وچ اس دا موسٹ ابنڈنٹ میٹل ان ارٹھ کرسٹ تو وہ الومونیم ہے اور اگر وہ گیس کا پوچھ لے تو وہ اکسیجن ہے دنیا کے اندر ایک ویلی ہے جس کو سیلیکون ویلی بولتے ہیں اور یہ آپ نے ذا رکھنا ہے کہ یہ یو ایس اے کے اندر ہے کلیفونیا اس کو سیلیکون ویلی کہا جاتا ہے اور بائی پاپولیشن یہ یو ایس اے کی سب سے بڑی سٹیٹ ہے اور بائی ایریا جو سب سے بڑی سٹیٹ ہے وہ الاسکہ ہے جو اٹھارہ سو سکسٹی سیون میں یو ایس اے نے رشیہ سے پرشیز کی تھی سیکنڈ کوئیشن ایڈ نیو ہارڈ ویر کہاں پہ ہے یہ کنٹرول پینل کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے ریم رینڈم ایکسیس میموری ایٹی ایم سٹینڈ فور آٹومیٹی ٹیلر ماشین ایچ پی جو برینڈ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سٹینڈ فور تو یہ ورلڈ پیکٹ ہے اس کے سپیلنگز یاد کریں گے تو یہ آپ کو یاد رہے گا اس کے بعد سرورز آر کمپیوٹرز دیکھ پروائیڈ ریسورسز ٹو ادھر کمپیوٹرز کنیکٹی ٹو آن نیٹورک تو یہ سرور جو ہوتا ہے نا یہ نیٹورک کے اندر اگر دس کمپیوٹرز ہیں تو جو ڈومین ہوگا وہ سرور ہوگا اور باقی جو سب آرڈنیٹ ہیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں گے ہائپر لنک ہائپر لنک کا جو شورٹ کٹ کی ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کنٹرول کے اس کا کوئیسن آجاتا ہوتا ہے اور ہائپر لنک بیسیکلی ہے کیا یہ کسی بھی ڈاکومنٹ کے اندر ہم جو ہائپر لنک ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک فائل میں کام کر رہے ہیں دوسری فائل کے میں بار بار ضرورت پڑھ رہی ہے تو کسی ورڈ یا سنٹینس کے اوپر ہم ہائپر لنک انسرٹ کر لیں گے کنٹرول کے کے ساتھ تو پھر اس کا کلر جو ہے وہ بلو ہو جائے گا جب بھی اس کے اوپر کلک کریں گے تو جو ہماری مطلوبہ فائل ہے وہ اسی ڈاکومنٹ کے اندر اوپن ہو جائے گی ویچ اوف دا فالوئنگ اس ناٹ ان اوپریٹنگ سسٹم تو جو اوریکل ہے یہ ایک انٹرپرائزی جو ہے جیسے آپ گورج میں بیکرز between یا کچھ اس طرح جو بڑے بڑے میڈیکال بسٹورز ہیں وہاں پہ sophomores ہوتی ہیں تو وہ انٹرپرائزی جو ہوتے ہیں اور یہ جو اوریکل ہے یہ آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے بلکہ انٹرپرائزی اپریٹنگ س اس کافر ہے ڈاسک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اینا فائل رکھنا ہے ڈسک آپ کی سٹو کو فائلی کسپو لگ آئی تھی اور اس کے بعد which is odd one تو اس میں سے باقی جتنے بھی ڈیجٹس ہیں وہ سارے سیون کے اوپر ڈیوائیڈیبل ہیں جبکہ جو سکسٹی فائیو آئی ہے سیون کے اوپر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا کمپلیٹ دا سیریز اس نے پوچھا ہوا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں فائیو اور نائن کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ چارک ہے چارک اندر چارٹ جمع کرے تو آٹھ ہو جاتے ہیں اور نو کے اندر اگر آٹھ جمع کرے تو سیونٹین اور اگر نو اور سوری تیرہ تیتیس اور سترہ کا ڈیفرنس دیکھیں تو یہ سولہ کا ڈیفرنس نکلتا ہے یعنی کہ چار اور چار آٹھ پانچ اور نو کے درمیان چار کا ڈیفرنس ہے اور نو اور سترہ کے درمیان آٹھ کا ڈیفرنس ہے آٹھ اور آٹھ سولہ ہوتے ہیں تو سترہ تیتیس کے درمیان سولہ کا ڈیفرنس ہے سولہ سولہ بتیس ہوتی ہیں تو تیتیس کے اندر ہم اگر بتیس ایڈ کریں گے تو سکسٹی فائی وہ ہمارے پاس اس کا جواب آ جائے گا نیکسٹ کوئیسٹن کی جو ایکویجن ہے وہ ہم سالف کر کے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا تو اس سے نیکسٹ والا جو کوئیسٹن ہے اس نے پوچھا ہے کہ باپ کی جو ایج ہے وہ سن سے ڈبل ہے اور بارہ سال پہلے وہ بیس سال کا تھا تو یہ بہت آسان ہے بارہ کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو چوبیس آ جاتا ہے چوبیس میں اگر ٹونٹی کو ایڈ کریں تو سیدھا سیدھا ہمارے پاس فورٹی فور ایئرز اس کا جواب آ جائے گا انہا کلاس ٹونٹی وائز بیس لڑکیں ہیں اور اٹھائیس لڑکیں ہیں تو ان کو جمع کریں تو اٹھالیس ہو جاتا ہے چونکہ ہم نے لڑکیوں کے ایوریج پرسنٹیج نکالنی ہے تو ٹونٹی ایٹ کو ہم اوپا رکھیں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے فورٹی ایٹ کے ساتھ اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے سو کے ساتھ تو ہمارا جو سئی جواب ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اس کے بعد اس نے کوئیشن پوچھا ہوئے کہ بارہ جو ہنڈے ہیں وہ نائٹی سیکس روپیس کے ہیں تو ایک انڈہ ظاہر ہے پھر آٹھ روپے کا ہو گیا تو اسی روپے کے کتنے ہنڈے ہو گئے دس انڈے ہو جائیں گے اس کے بعد جو یہ دو کوئیشن ہیں ان کا بھی میں پیج کے اوپر سالو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چوز دا کوریکٹ اپشن آئی ہیو انگیجڈ تو یہ جو سی اپشن ہے یہ صحیح ہے کونسل کا مطلب ہوتا ہے مشورہ یا کونسل کا مطلب ہوتا ہے ایڈوکیٹ جس کو ہم اپنا وکیل منتقیق پہتے ہیں یہ جو اے والا کونسل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹیو بوڈی یعنی محلوں کے اندر جو یونین کونسلز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اور اس کے بعد ایک میگزی میں ہمارے پاس مگنم اوپس کا اس نے پوچھا ہوا ہے کہ مگنم اوپس کا کیا مطلب ہے بیسٹ ورک آف این آرٹیسٹ یعنی کہ کسی آرٹیسٹ کا جو شاہکار ہوتا ہے نا اس کو مگنم اوپس بولتے ہیں اس کے بعد اس نے پوچھا ہوا ہے کہ ایون فیل ان دا بلینک ہے ایون ڈیش سم ٹائم نوڈز تو اس میں ہومر آئے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں اپنے فیلڈ میں وہ ابھی کبھی کبھی ان سے بھی جو ایررز ہیں نا وہ کمیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس نے ایک ویسٹن پوچھا ہوا ہے کہ یوز دا کریکٹ پرپوزیشن تو ہی ریچڈ لہور بائی بس ہوتا ہے اگر کوئی ایروپلین سے گیا تو بائی ایر ہوگا تو ہی ٹرنڈ اڈیل ہی ٹرنڈ اڈیف ایر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا یعنی کہ سن کے بھی انسنا کر دینا اس کے بعد پرولیفریٹ کا اس نے سینونیم پوچھا ہوا ہے تو پرولیفریٹ کا مطلب ہوتا ہے انکریزنگ ریسپیکٹیوی تو اس کا ملٹیپلائی جو ہے یہ بلکل ٹھیک جواب ہے اس کا کریکٹ سینونیم آف انین اس نے پوچھا ہوا ہے تو انین فولش کو کہتے ہیں اور یہ جو اپسرڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فضول تو یہ جو انہین ہے اس کا جو سینونے میں قریب ترین جو اس کا ورڈ ہے وہ اپسرڈ ہوگا اس کے بعد شی ہیڈ پرومیس ٹو بیک بائی آئے گا اس کے اندر بائی فائیو او کلوک بائی آئے گا اس کے بعد نیکسٹ سینونوں نے پوچھا ہوا ہے ایکسکویزائٹ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت ترین بائی بیوٹی اس کے بعد پی وی سی پائپ کیس se بنتے ہیں تو یہ پولی وینائل کلورائٹ سے بنتے ہیں یہاں پہ اپنے یاد رکھنا ہے جو پوٹیٹوز ہیں یہ پروٹین لیس ہوتے ہیں ان کے اندر پروٹینز نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ جو پروٹینز ہیں وہ میٹ کے اندر ہوتی ہیں نورمل سن نائٹ وین پاسیس تھرو پریزم بریک انٹو سیون کلرز اس کا صحیح جواب ہے تو جب روشنی کو پریزم سے پروسس کیا جاتا ہے تو اٹو ویڈیوائیڈ سیون کلرز تو یہاں پہ اپنے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو ریڈ کلر ہے اس کی جو ویولنٹ ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے شارپ ہوتی ہے اور جو ویولیٹ کلر یعنی کہ بلو ٹائپ کلر ہوتا ہے اس کی سمالیسٹ ہوتی ہے ویولنٹ لکیمیا کا اس نے پوچھا یہ بلڈ کی بیماری ہے بلڈ سیلز کی بیماری ہے اس میں بلڈ سیلز جو ہیں ان کا ڈیس آرڈر ہو جاتے ہیں اور بلڈ کلٹنگ ختم ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ریڈ کلر جو ہوتا ہے اس کی لانگیسٹ ویولنٹ ہوتی ہے اور جو بلو کلر ہے اس کی شارٹس ہوتی ہے اگر اس نے ویولیٹ کلر کی آپ کو اپشن دیئے تو پھر آپ ویولیٹ کلر کے اوپر ہی مارک کریں گے کیونکہ جو ویولیٹ کلر ہے اس کی شارٹس لیندھ ہوتی ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم وہ پی پی ایسی ہیں ایف پی ایسی کو جو پیپر ہیں اس میں ویولیٹ کلر کی آپشن نہیں دیتا بلو کلر کی دیتا ہے تو اس میں بلو کلر ہی آئے گا لائٹ ٹریولین ویکیوم یعنی کہ جو سپیس ہوتی ہے جو ویکیوم ایریہ ہوتی ہے اس میں اس نے لائٹ جو ہے اس نے پوچھا ہے کہ پر سیکنڈ کتنے مائلز ٹریول کرتی ہے تو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی زار دو سو بیاسی مائلز کے حساب سے یہ ٹریول کرتی ہے ویکیوم یعنی کہ جو بلکل خالی جگہ ہوتی ہے نائٹ بلائنٹ نیس جو ہے یہ ویٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور موسلی یہ جو ساٹھ سال سے اوپر والے لوگ ہوتی ہیں ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے ایمازون ریور اس نے پوچھا ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا سب سے امپورٹنٹ ریور ہے ساؤتھ امریکہ کے اندر آتا ہے ایسا یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ ریور ہے اگر دنیا کا سب سے لونگیسٹ ریور پوچھے تو آپ کو پتا ہے نائل ہے جو کہ افریقہ کے اندر آتا ہے لیکن اگر وہ دنیا کا سب سے لارجسٹ ریور پوچھے تو یہ ایمازون ہے اور یہ ساؤتھ امریکہ میں آتا ہے اور ایمازون ریور جو اس کو فادر آف وارٹر کہتے ہیں اور اگر وہ فادر آف ریور پوچھ لے تو وہ انڈس ریور ہے جو پاکستان کے اندر آتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ریور بھی انڈس ریور ہے اس کے بعد اگر نورت امریکہ کا وہ پوچھ لے تو نورت امریکہ کا میسیسپی ریور ہے جو سب سے بڑا ہے یورپ کا آپ کو پتا ہے والگا ریور ہے جو سب سے بڑا ہے اور ایفریقا کا جو سب سے بڑا ریور ہے وہ نائل ہے پیسا ٹاور کا اس نے پوچھا ہے تو پیسا ٹاور کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو لیننگ ٹاور بھی بولتے ہیں کیونکہ زلزلے کی وجہ سے یہ ٹیڑا ہو گیا تھا اور اس کے سٹرکچور کو وہیں پہ انہوں نے کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے اس کو لیننگ ٹاور یعنی کا جھکاوہ ٹاور بولتے ہیں اور یہ اٹلی کا جو کیپیٹل ہے روم وہاں پہ یہ موجود ہے اور روم سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ روم کو سیٹی آف سیون ہیلز بھی بولتے ہیں اور اس کو ایٹرنل سیٹی مطلب نہ ختم ہونے والا سیٹی بھی اس کو بولا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک پورا ملک بھی ایک آباد ہے جس کو ویٹیگن سیٹی بولتے ہیں اور انیس سو ساٹھ میں جو روم اولمپک سوئی تھی اس میں پاکستان نے پہلی مرتبہ ہوکی کا جو گولڈ اولمپک میڈل ہے وہ جیتا تھا یہاں پہ اور اس کے بعد چوبور جی کا اس نے پوچھا گیا تو یہ شاہ جہان نے بنوائی تھی شاہ جہان کا جو ریل نیم ہے وہ خورم ہے اور اس نے تاج محل بھی اسی نے بنوائیا اس کے بعد سولہ سو بتالیس میں جو شاہ لیمار گارڈن ہے لہور والا وہ بھی اسی نہیں بنایا اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہان کی اورنگ زیب جو ہے اس کی وائف کا کبھی کبھی نام پوچھ لیتا ہے اس کا نام دیلارس بانو تھا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو شاہ جہان ہے اس کو دک گریٹ بیلڈر بھی گا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو کلیفٹن بیچ ہے یہ کراچی کے اندر ہے جو ستہ سمندر سے نیچے کنٹری ہے وہ نیدر لینڈ ہے اس کا کیپٹل ایمسٹر ڈیم ہے اور یہاں پہ کسی قسم کی جو ٹریفک ہے وہ الہو نہیں ہے نہ یہاں پہ کارز چلانا لو ہے نمبر سیز یہاں پہ لوگ بائی سائیکلز جو ہیں سائیکلز ان کے اوپر ٹریول کرتے ہیں ابراہم لنکن وازدہ سکسٹینٹ پریزیڈنٹ آف یو ایسے ابراہم لنکن یو ایسے کا پریزیڈنٹ تھا ریپبلیکن کا یہ پہلا پریزیڈنٹ تھا اوورال یہ سکسٹینٹ پریزیڈنٹ تھا آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر ٹو پارٹی سسٹم ہے یہاں پہ دو ہی پارٹیز ہیں ایک ریپبلیکن پارٹی ہے جو ریپبلیکن پارٹی ہے ان کا انتخابی نشان الیفنٹ ہے اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ ڈنگ کی ہے اور یہ جو سلیوری تھی یہ بھی ابراہم لنکن نے ختم کی تھی اور چھپن سال کی ایج میں اس کو اسیسنیٹ کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو اکسٹھ میں یہ آیا تھا اور اٹھارہ سو پینسٹھ میں اس کو اسیسنیٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد والا جو کوئیشن ہے صدام حسین وزدہ پریزیڈنٹ آف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ عراق کا پریزیڈنٹ ہے اور تیس دسمبر دوزار چھے کو اس کو ایکزیکیوٹ کر دیا گیا تھا اس کو پانسی دے دی گئی تھی عراق کا جو انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہے موجودہ وہ ابراہیم صالح ہے اور یہاں کے ایک پرائیم نیسٹر تھے جنہوں نے عوام کے پریشر میں آکے دوزار بیس میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ریزائن کیا ہے عادل عبد المہدی ان کا نام تھا اور ان کے بعد جو یہاں کے پرائیم نیسٹر رہے ہیں وہ مصطفیٰ الخادمی آئے ہیں تو اس کے بعد اس نے نوٹری ڈیم کیتھیڈرل چرچ کا پوچھا ہوئے تو یہ پیریس کے اندر ہے پیریس فرانس کا کیپیٹل ہے اور یہاں پہ ایک بڑا مشہور ٹاور ہے جس کو الفہ ٹاور بولتے ہیں یہ اٹھارہ سو چیاسی میں یہ ٹاور بنیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنے which of the following was the greatest center of education دورنگ دا عباسی ڈانیسٹی عباسی خلافت کے دوران جب بغداد ہے یہ سینٹر تھا ایڈوکیشن کا اور اس کے بارے میں اپنے یاد رکھنے کہ سیون فیفٹی میں جو عباسی ڈانیسٹی ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور بارہ سو اٹھاون تک یہ جاتی ہے بارہ سو اٹھاون میں جو ہلاکو خان ہیں وہ اٹیک کرتا ہے منگول ڈانیسٹی کا جو ہلاکو خان تھا وہ اٹیک کرتا ہے اور مستحسم بلہ جو تھا اس کو اس نے قتل کر دیا جس کے بعد یہاں پہ جو ہلاکو خان ہے اس نے اپنی حکومت جو تھی وہ سنبھال لی اور عباسی ڈانیسٹی کا خاتمہ ہو گیا بارہ سو اٹھاون میں فرس نیوکل کلیر پیور پلانٹ ان پاکستان ان کراچی انیس سو بہتر میں تیس نومبر انیس سو بہتر میں بھٹو صاحب نے اس کی انیگوریشن کی تھی اور یہ کینیڈا کی مدد سے لگایا گیا تھا پوٹینس پائلیٹ کے بارے میں اس نے پوچھا گیا کہ یہ بندہ کون تھا تو ایک تو یہ وہ بندہ تھا جس نے عزت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیتھ سنٹینس سنایا تھا ان کو سزائے مہدی تھی اور دوسرا یہ رومن کا ایک پروونس ہے پریفیکٹ وہاں کا یہ گورنر تھا یعنی جودیا تھا وہاں کا تو اس کی بی اور سی دونوں آپشنز کریکٹ ہیں اس کے بعد والا کوئیشن ہے تو یہ ویلیس میتھیاز تھا اس نے ٹونٹی ون ٹیسٹ میچز پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے انٹرنیشنل جو ٹیسٹ میچز ہیں وہ کھیلے ہوئے ہیں نیم آف ریلیجین ویچ بلیو انڈا ڈاکٹرین آف ٹرینیٹی ٹرینیٹی تسلیس کو بولتی ہیں دینِ تسلیس کن لوگوں کا تو یہ کرسچینٹی کا کیونکہ یہ جو کرسچینٹی ہے ان کا ماننا یہ ہے مطلب ان کا جو دین ہے وہ گوڑ سن اینڈ ہولی سپیڑٹ تو یہ جو دینِ تسلیس ہے یہ کرسچینز کا ہے اس کے بعد والا کوئیشن فورٹی ایٹ ہو اکورڈنگ ٹو دا کرسچینٹی بیٹریٹ جیسیس کرسٹ کہ کرسچینز کے مطابق حضرتی سہ الاسلام کو دو کاکس نے دیا تھا تو یہ جودہ جودہ اسکیریٹ اس بندے کا نام ہے جس نے بیٹریٹ کیا تھا ان کو دا ایپک رمائنہ برڈ یہ ایک پرندے کا نام انہوں نے پوچھا وایا کہ جس نے راونا کو بچایا تھا سوری سیتا کو بچایا تھا تو اس کا نام جتاو تھا یہ کافی مطلب بڑے پروں والا کوئی پرندہ تھا اس کے بعد بدہ واس پریمیریلی انٹرسٹیٹ ان الیمینیشن آف کاسٹ سسٹم کے خلاف تھا یہ بدہ گوتم بدہ اس کا جو سہینہ میں وہ صدارتا تھا اور اس کے بعد کوئیشن آتا ہے کہ تو شیوہ کی جو وائف تھی وہ پاروتی تھی اس کے بعد والا کوئیشن تو یہ جو جیوز ہوتے ہیں یہ اپنے ٹیچرز کو جو ان کو تورات پڑھاتے ہیں جیسے ہمیں جو قرآن پر پڑھاتے ہیں ہم اس کو کاری صاحب بولتے ہیں اور جو کریشنز لوگ ہیں ان کو جو ایجوکیٹ کرتے ہیں جو ان کو دینی تعلیم دیتے ہیں ان کو پوپ کہتے ہیں یا فادر کہتے ہیں یا پادری کہتے ہیں تو اسی طرح جو جیوز لوگ ہیں یہ اپنے ٹیچرز کو عربی بولتے ہیں جو تورات کا ان کو نالج دیتے ہیں تورات کا اپنی یاد رکھنا ہے کہ تورات کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں سب سے پہلی نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ کہتے ہیں اور کوہی تور کے اوپر اللہ تعالیٰ جت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے تھے اور جو کوہی تور ہے یہ مصر کے اندر آتی ہے سنائی پیننسولہ میں دا فیموس نوول فرینکن سٹائن واز ریٹن بائی میری شیلی کا یہ نوول ہے کافی امپورٹنٹ نوول ہے اور یہ یوکے سے بلونگ کرتی ہیں میری شیلی اور اس کے بعد آتھر اس نے پوچھا وار اینڈ پیس تو یہ فرسٹ پیپر میں بھی یہ سیم کوئشن آیا تھا یہ رشیہ سے بلونگ کرتے ہیں لیو ٹولسٹائن کا نام ہے اور ان کا جو انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے ہیسکل ڈل نے ان کی انگلیش کے اندر ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے ان کا جو پورا نام ہے ہیسکل ڈل ان کا نام ہے نیتن ہیسکل ڈل انہوں نے انگلیش کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے اس کے بعد ففٹی فائیو کوئشن بارک اوباما جو ہے یہ کس سٹیٹ سے آئے تھے تو یہ ایلونیہ سے آئے تھے جو کرنٹ ان کے پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ فورٹی فیفت پریزیڈنٹ آف یو ایسے ہیں اور یہ نیو یوک سے آئے ہیں لیکن یہ جو بارک اوباما تھے یہ ایلونیہ سٹیٹ سے بلونگ کرتے تھے اور دوزار آٹھ میں یہ پہلی مرتبہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے اور دوزار سولہ تک ان کی ٹرم یعنی کہ دو جو ٹرمز ہیں وہ انہوں نے انجوائے کی اور اگر کوئی کوئی کوئشن آجائے کہ جو میکسیمم ٹرمز ہیں ایز ای پریزیڈنٹ تو امریکہ کے اندر کتنی الو ہیں تو دو ٹرمز کے لیے یعنی کہ چار چار سال کی جو دو ٹرمز ہیں وہ کوئی بھی جو بندہ ہے وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن لڑ سکتا ہے یہاں پہ اور ان کا اپنے یاد رکھنے کہ دوزار نو میں ان کو نوبل کا جو پیس پرائی نوبل آوارڈ ہے پیس کا وہ ان کو دیا گیا تھا دا بک فرینڈ نارٹ ماسٹرز ایوب خان کی یہ بک ہے ایوب خان کا اپنے یاد رکھنے کہ یہ نائنٹین سکسٹی سکس میں معاہدہ تاشکان زندہ نے کیا تھا لال بہدر شاستری بیٹوین لال بہدر شاستری اور ایوب خان اور اگر کوئیسٹن آجائے کہ ایوب خان نے کون سا بندہ جس نے بیسک ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیس کروایا تھا نائنٹین سکسٹی ون میں تو ایوب خان تھے اور نائنٹین سکسٹی فائیو میں جو فاطمہ جنا تھی وہ ایوب خان سے الیکشن ہار گئی تھی تو یہ کتب الدین احبک ہیں ایک نام ہے کتب الدین احمد کتب الدین احمد کا اپنے یاد رکھنا ہے یہ شاہ علی اللہ کا نام ہے جو سترہ سو تین میں پیدا ہوئے تھے اور جو کتب الدین احبک ہے یہ فرسٹ مسلم دولہ تھے ان سب کونٹیننٹ بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو دس تک کا ان کا دورانی ہے دور حکومت ہے ان کا بارہ سو چھے سے بارہ سو دس تک اور یہ پولو کھیلتے ہوئے گوڑے سے گر کے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی قصہ سونی مائی والواز ریٹن بائی فضل شاہ اس کے بعد ایجیپٹ کے اندر ایجیپٹ کے اندر ایجیپٹ بولے جاتی ہے یہاں پہ الازر یونیورسٹی ہے کہہ رو کے اندر الازر یونیورسٹی کا اگر پوچھے کہاں پہ ہے تو یہ ایجیپٹ کے اندر ہے اس کے بعد جو کہ موسٹ انشینٹ ونڈر آف ورلڈ ہے وہ بھی ایجیپٹ کے اندر ہے اور الیکزینڈر کی جو سکندریازم کی جو قبر ہے وہ بھی ایجیپٹ کے اندر ہے اور اگر کوئیسٹن پوچھ لے کے which is the last queen of ایجیپٹ تو وہ اپنی یاد رکھنا ہے کہ کلیو پیٹراوس کا نام ہے یہ مصر کی last queen تھی اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان named اسلام آباد as his capital تو انیس سو ساٹھ میں اسلام آباد کو capital announce کر دیا گیا تھا کراچی سے جب اسلام آباد کو capital shift کیا گیا اسلام آباد میں تو اس سے پہلے راولپنڈی کو capital بنایا گیا تھا 1959 میں انیس سو ساٹھ میں اسلام آباد کو declare کر دیا گیا تھا لیکن جتنے بھی یہاں پہ گورنمنٹ کے official offices تھے وہ operate ہونے میں تقریباً 7 سال لگے تھے تو اگر کوئیسٹن پوچھ لے کے اسلام آباد کب as a capital operate کرنا start کرتا ہے تو یہ 1967 میں کرتا ہے اور اسلام آباد announce کب ہوا تھا capital 1960 میں اور ایک مرتبہ جو ڈاکہ ہے یہ بھی پاکستان کا legislative capital announce کیا گیا تھا اور یہ 1962 میں کیا گیا تھا بیجنگ چائنا کا capital ہے اور اس کا جو پرانا نام ہے وہ packing تھا فیصل مسجد جو ہے یہ 1986 میں بنی تھی اور اس کے جو architecture ہیں وہ ترکی کے تھے ان کا نام تھا ویدت ڈلوکے جو ویدت ڈلوکے ہیں انہوں نے اسلام آباد کا جو نقشہ نا وہ بنایا تھا اس کے بعد اگر پوچھے کہ اسلام آباد کا نقشہ کس نے بنایا تھا تو وہ گریس کے لوگ تھے اسلام آباد کے اندر جو بلڈنگ ہے سپریم کورڈ کی اس کا نقشہ کس نے بنایا تھا تو وہ جیپنیز لوگ تھے جنہوں نے اس کا نقشہ بنایا تھا which of the falling princely state پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے کون سی state نے شراکت کی تو یہ باولپور تھی جو سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ ملی تھی article 6 of 1973 تو یہ ہائٹ ریزن کا یعنی کہ غداری کا یہ article ہے مشرف کو اسی کے تحت سزا سنائی گئی ہے اور اس کے بعد name of author a case of exploding mangos تو یہ جو بک ہے یہ زیاؤلہ کے اوپر لکھی گئی ہے کہ کس طرح جو mangos ہیں وہ ان کے جہاز کے اندر رکھے گئے اور پھر وہ جو mangos ہیں وہ پٹ گئے جس کی وجہ سے زیاؤلہ کی ڈہت ہوگی تو اس کے پیسے جتنی بھی conspiracy ہے وہ اس بک کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اس کے جو آثر ہے وہ محمد حنیف ہیں the national action plan آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 16 دسمبر 2014 میں آرمی پبلک سکول پشاور کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس کے نتیجے میں national action plan جو ہے یہ بنایا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک operation سٹارٹ کیا گیا تھا تب جنرل رحیل شریف جو کہ پاکستان کے چیف فارمی سٹاف تھے یہ نومیں چیف فارمی سٹاف تھے اب جو موجود ہیں کمر جوید باجوا یہ پاکستان کے دسمیں چیف فارمی سٹاف ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو پہلے چھ ماہ کی اور اب ان کو تین سال کی extension دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو national action plan ہے یہ اکیسویں amendment کی گئی تھی constitution کے اندر نواز شریف کے دور میں اور اس کے بعد جو military courts ہوتے ہیں ان کو empower کیا گیا تھا کہ وہ بھی جو death sentence ہیں جو سزائے موت وہ دہشت گردوں کو سنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ایک important point ہے وہ یہ بھی تھا کہ جتنی بھی political parties ہیں ان کو disarmament یعنی کہ demility sized کیا جائے گا تو اس کے بعد کافی ساری جو party ہیں جیسے کہ mqm میں وہ بالکل ہی تقریباً ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد والا جو question ہے وہ اس نے پوچھا وہ ہے کہ the famous موتی مسجد جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سولہ سا پینتیس میں شاہ جان نے یہ بنوائی تھی اور یہ لاہور کا جو شاہی کے لئے اس کے اندر یہ موجود ہے اس کے بعد اس کا question ہے کہ یہ جو constitution ہے 73 کا یہ promulgate کب ہوا تھا کب enforced ہوا تھا یہ چودہ اغزت 1973 میں ہوا تھا اور جو 56 کا جو constitution ہے یہ 23 مارچ کو promulgate ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو 62 کا constitution ہے یہ 8 جون کو promulgate ہوا تھا یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھی ہیں کومن ٹائپ آف فیملی سسٹم پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور the idea of پاکستان کس کی بوک ہے یہ سٹیفن کون کی بوک ہے سٹینلی والپورٹ کی ایک بوک ہے جنہ آف پاکستان یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اور الہیسٹر لیمب کی ایک امپورٹنٹ بوک ہے انکمپلیٹ پارٹیشن جو کہ کشمیر کے پاکستان آرمی میں سب سے بڑا جو رہے ہیں کہ وہ کون سا آتا ہے تو وہ جنرل کا آتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ انیس سو چھے میں یہ بنی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا بیسویں جلاس ہو رہا تھا جس میں سر محمد شفی جو ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا اور قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو انیس سو تیرہ میں جوائن کیا تھا اور انیس سو چونتیس میں قائد اعظم مسلم لیگ کے پرمننٹ پریزیڈنٹ بن گئے تھے اور اس کے جب پہلے پریزیڈنٹ تھے وہ آگا خان سوئیم تھے جن کا پورا نام سلطان شاہ ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے وچ مغل کنگ میٹ لاہور اس کیپیٹل تو یہ اکبر نے بنایا تھا چودہ سال کے لیے لاہور کو کیپیٹل اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو دینِ الٰہی ہے نا وہ بھی اسی نے اسٹیبلش کیا تھا دینِ الٰہی اسی نے انٹروڈیس کروایا تھا تو یہاں پہ ایک شخصیت تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی ان کا نام تھا شیخ احمد سر ہندی یہ پندرہ سو چونسٹھ میں پیدا ہوئے تھے ان کو مجدد لفظانی کہا جاتا ہے اور پندرہ سو چونسٹھ میں شیخ سپیر پیدا ہوا تھا اس لئے شیخ احمد سر ہندی اور شیخ سپیرز کو کنٹیمپوری کہا جاتا ہے مطلب جو شیخ احمد سر ہندی ہیں یہ شیخ سپیرز کے کنٹیمپوری ہیں اس کے بعد کوئشن ہے جی اللہباد کا جو ایڈریس ہے علامہ اقبال نے کس ایریہ کو کہا تھا کہ اس کو سیپریٹ کر دیا جائے تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو نورٹھ اور ویسٹ انڈیا یعنی کہ بنگال اور جو پنجاب ہے اس کا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جی اس کو سیپریٹ کر کے ایک الگ کنٹری بنا دیا جائے انیس سو تیس میں خطبہ علاباد ہوا تھا اور یہ آل انڈیا مسلم لی کا پچیسویں جلاس تھا اس کے بعد کوئشن ہے دل ہوزی نے یہ دکٹرین انٹروڈیوز کروائی تھی یہ اصل میں یہ دکٹرین یہ تھی کہ جو لے پالک بچی ہوتی ہیں نا وہ مطلب کوئی بھی جو رولر ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو جو لے پالک بچی ہیں ان کو وراست نہیں ملے گی یعنی کہ وہ پھر اس کی جگہ نہیں بیٹھیں گے اگر کسی کا بچہ نہیں ہے تو اس کی جو سلطنت ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی یہ والی اس کے اندر پولیسیز تھی تو جو جانسی کی رانی تھی اس کا نام تا لکشمی بھائی اس نے اس ڈکٹرین کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد والا جو سپریٹ الیکٹوریٹ اس نے کس تھیوری کو سٹرینٹ دی تھی تو یہ ٹو نیشن تھیوری دو کمی نظریہ اور آپ کو پتا ہے کہ جو بریٹیش لوگ تھے انہوں نے سپریٹ الیکٹوریٹ ایکسپٹ کیا تھا انیس سو نو میں منٹو مالی ریفارمز میں اور جو ہندوز پارٹیز تھیں گاندی وغیرہ انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا انیس سو سولہ میں لکھ نوو پیکٹ میں اور جو لکھ نوو پیکٹ ہے اس کا اپنی عادہ رکھنا ہے کہ اس میں قائدیزم پہلی مرتبہ گاندی کے ساتھ ملتے ہیں اس کے بعد کوئیشن ہے کہ کون سا کرکٹ کا پلئیر ہے جس نے انڈویجوال انینگ سب سے زیادہ لمبی کھلی ہوئی ہے تو برائن لارا فور انڈرڈ سکور انہوں نے کیا تھا ورلڈ رکارڈ ہے یہ دو زار چار میں انگلینڈ کے اگینسٹ اس کے بعد کی کرکٹ ٹیم ان کو پروٹیز بولتے ہیں جیسے نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے اس کو کیویز بولتے ہیں تو اسی طرح ان کو پروٹیز بولتے ہیں اور جو اسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم ہے ان کو کینگروز بولتے ہیں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو شاہین بولتے ہیں تو اس کے بعد یوسین بولٹ کا پوچھا ہے جمائکہ سے بلونگ کرتے تھے انڈرے اگاسی یہ ٹینس پلئیر تھے یو ایسے کے افریقہ کے اندر کوئی علمپک گیمز نہیں ہوئی دوہزار بیس کی جو علمپک گیمز تھی یہ ٹوکیو کے اندر ہونی تھی جاپان میں لیکن انفرچنیٹلی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہ سسپینڈ ہو چکی ہیں دوہزار بائیس کی جو علمپک گیمز ہیں بیجنگ چائنہ کے اندر ہوں گی نیکسٹ کوئیشن ایٹی ٹو ہے کہ کنگ جان کارلس جو ہیں یہ انیس سو سیونٹی فائیو میں نائنٹین سیونٹی فائیو میں یہ سپینڈ کے کینگ بنے تھے انتالیس سال کے بعد دوہزار چودہ میں انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ دیا اور اب ان کے جو بیٹے ہیں فیلپ سکس یہ سپینڈ کے کینگ ہیں تو نیکسٹ کوئیشن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان مارچ دوہزار اٹھارہ ڈیورنگ دا میڈل اسٹور پرنس چارلز ٹوک پارٹ انڈ آ ڈانس نون ایس انہوں نے سعودی ریبیا کا جب وزٹ کیا تھا تو انہوں نے سعودی سوئر ڈانس جو ان کا سعودیہ کا جو نیشنل ڈانس ہیں ان کے اندر انہوں نے پارٹیسپیشن کی تھی گسٹاپ پو پوچھ رہا ہے کہ کن کا سیکریٹ پولیس فورس تھی تو یہ جرمنی کی تھی جرمنی کا اپنے یاد رکھنا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی میں نائنٹین سکسٹی ون میں اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے اور انیس سو پینٹالیس میں اس کی ڈیوائیڈ ہوئی اور یہاں کا ایک اور بندہ جو جرمنی کا فرسٹ چانسلر ہے اس کا اپنے یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے بسمارک فرسٹ چانسلر آف جرمنی بسمارک اس کا نام ہے اور جو بسمارک ہے یہ بائی پروفیشن آرچیٹیکچر تھے اور اس کو فاؤنڈر آف موڈرن جرمنی بھی کہا جاتا ہے بسمارک اس کے بعد نورتھ کوریا نے جو اپنا نیوکلئر کے ایکسپیریمنٹ ہے وہ مانٹاپسن کے اوپر کیا تھا دوزار چھے میں ہیڈکوارٹر اس نے پوچھا ہے ورلڈ ٹریٹ ارگنیزیشن کا ڈیو ٹی او کا تو یہ جنیوہ کے اندر ہے اور جنیوہ آپ کو پتا ہے کہ آسٹریہ جنیوہ اس کا کیا اس کو کہتے ہیں سویٹسل لینڈ کا یہ سیٹی ہے اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یک کم جنوری نائنٹین نائنٹی فائیو میں یہ ڈیو ٹی او اسٹیبلش ہوئی تھی اور یہ کس کے نتیجے میں ہی تھی اس کا جو سب سے پرانا سورس ہے وہ گیٹ ہے جی اے ڈبل ٹی بول دیا اس کو جنرل ایگریمنٹ آف ٹیریف ان ٹریڈ نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا بابری مسجد کہاں پہ آئے یہ اتر پردیش میں یو پی میں اور انیس سو بانوے میں نائنٹی ٹو نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس کو شہید کر دیا گیا تھا اس مسجد کو ان دا بیگننگ آف ان ریسٹ ان سیریا گریو آؤٹ آف ڈیس کنٹینٹ ویڈ دا اسد گورنمنٹ واس پارٹ آف یہ عرب سپرنگ تھا اور آپ نے یاد رکھنا کہ جو عرب سپرنگ ہے یہ دوزار دس میں ٹونیشیا سے سٹارٹ ہوا تھا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا محمد بزیزی یہ فروٹ کا کاروبار کرتا تھا اور جو پولیس والے تھے وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے ان کے اس کو کبھی انصاف نہیں ملا جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد جو لوگ ہیں انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا اور یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا جو پروٹیسٹ ہے یہ بڑھتا گیا اور آخر کار جو عربین پیننسولہ میں اس کے علاوہ بھی جو کنٹریز آتے ہیں وہ بھی سارے اس کے لئے پیٹ میں آگئے دا کرنڈ پریزیڈنٹ آف فرانس تو یہ امانوال مارکون ہے ٹریٹی آف ورسائل آپ کو پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ورلڈ وار ون جو ہے یہ ختم ہوئی تھی انیس سو انیس میں یہ ٹریٹی سائن ہوئی تھی اور انیس سو بیس میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو یو ایس اے کے آپ نے دو پرسنیلٹیز بھی یاد رکھنی ہے جو یہاں کے یو ایس اے کے جو کرنٹ ہیں سٹیٹ سیکٹری ان کا نام ہے مائک پومپیو اور جو یہاں کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے مائک پینس مائک پومپیو یہاں کے فورن سٹیٹ سیکٹری ہیں سٹیٹ سیکٹری ہیں یہاں کے اور جو مائک پینس ہے یہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور جو مائک پومپیو ہیں انہوں نے پانچ سمتمبر دوزہ اٹھارہ کو پاکستان کا ویزٹ بھی گیا تھا فتح کا مدرادی زفر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس نے ایک بک پوچھی ہوئی ہے توتہ کہانی تو یہ کافی بارہ یہ ہے حیدر بکش حیدری کی بک ہے آگ کا دریہ کا اپنی یاد رکھنے یہ کورا تنائن حیدر کی بک ہے یہ بھی آپ ایڈ کر لیں علامہ اقبال کا جو پہلا اردو شائری کا مجموعہ تھا وہ بانگے درہ تھا اندیرہ اجالہ ڈراما یونس جوید کا ہے اردو شائری میں تالی سے کیا مراد ہے شائر جب اپنے حق میں مبالغہ کرتا ہے تو اس کو تالی کہتے ہیں اپنے محبوب سوری کوئیشن ہے کہ اردو افسانہ گڑریہ کس نے لکھا ہے اشفاق احمد صاحب نے یہ لکھا ہے اور ان کی جو وائف ہے ان کا نام بانو کتسی ہے اور بانو کتسیہ کی بڑی مشہور بک ہے راجہ گید یہ بھی آپ نے ایڈ کر لینی ہے اور چار فیبرری دوہزار سترہ کو بانو کتسیہ کی ڈیت ہوئی تھی اور لاہور کے اندر یہ دفن ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں یہ کس کا شائری مجموعہ ہے عباید اللہ علیم کا ماہ تمام پروین شاکر کی ہے اور پروین شاکر کا اپنی عاد رکھنے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بک ہے خوشبو یہ بھی پروین شاکر کی ہے ایک ایڈیم ہوتا ہے پروس اینڈ کونس اس کا مطلب ہوتا ہے موافق اور خلاف باتیں اس کے بعد گال کا جو مترادف ہے یہ رخصار ہوتا ہے آپ نے اس کو کریکٹ کر لینا ہے دو چیزیں یہاں پہ میں نے اور ایڈ کی ہوئی ہیں کہ جو بارہ مئی ہے وہ نرسنگ انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا کام تھا کرنڈی یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپول ہوں گی اللہ حافظ